بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پوری دنیا میں وائرس جس کا ہم سب بھائی ابھی ذکر کر رہے ہیں اس کو اپنی لپیٹ میں دے رہا ہے بہت سے مبالک اس کی زد میں آ چکے ہیں جی تو ہم سعودی عرب کی بات کریں گے در سعودی عرب میں بھی اس کے بہت سے مریض سامنے آ رکھے ہیں اور سعودی عرب نے اس کا ایک ہی حل ڈھونڈا ہے جو پوری دنیا نے ڈھونڈا ہے بھائی لاکڈاؤن یعنی کہ کرفیو لگائیں اور اس سے بچیں گھروں میں رہیں اور اس سے بچیں جی تو سعودی عرب بہت سے مبالک میں بہت سے شہروں میں کرفیو لگ چکا ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا جن میں مدینہ مکہ اور ریاض سرے فرستانجی کیونکہ ان میں کرفیو کی مدت زیادہ ہے دوسروں کے نسبت تو ادھر بات کر رہے ہیں ابھی کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ بھائی اس وجہ سے محسوس ہو رکھا ہے جی تو میرے بھائی یہ دیکھ لیں آپ جی یہ میں گلابز اتار رہا ہوں بھائی آپ خارجی حضرات ہیں چاہے سعودی حضرات ہیں سب کو اس چیز پر عمل ہمیں کرنا چاہیے وائرس پھلانے کی ایک بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں جی یہ جو ماسک اتار کر ہم پھینک رہے ہیں اور گلابز اتار کر پھینک رہے ہیں یہ دیکھ لیں جی میں گلابز آپ کے سامنے اتار رہا ہوں دیکھیں ان کو ایسے اتاریں اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے بلکل سمپل طریقہ ہے آپ اس کے ایسے اتاریں آرام سے اس کو لپیٹیں اور کسی ڈسٹ بین میں پھینک دیں بس سمپل طریقہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے بزاروں میں گلیوں میں مارکٹوں کے آگے اتار اتار کر لوگ پھینک رہے ہیں بھائی وہ یہ وائرس تو کیا اور بہت سی بمارییں پھینک رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے سمپل طریقے سے اتاریں اور ڈسٹ بین میں پھینک دیں آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا دیکھ سکتے ہیں گلیوں میں محلوں میں مارکٹوں کے باہر اور دکانوں کے اور اگر کونوں میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو گلوز جو اس کے بچاؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بھائی یہ ورلڈ ہیلتھ سینٹر کی رپورٹہ ہا ڈاکٹر ابھی یہ بات بول رہا ہے کہ ماسک لگائیں ہاتھوں پر گلوز ڈالیں تاکہ اس ببا سے آپ بچیں اگر آپ کہیں باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو اگر آپ کہیں اپنی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک لگائیں گلوز لگائیں تاکہ اپنی جان سے آپ جان کھونے سے بچ جائیں تو بھائی اب آپ دیکھیں گے گلیوں میں محلوں میں مارکٹوں کے باہر خاص طور پر اور خاص کار جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں ان کے باہر دیکھیں یہ اس چیز کے یہ کچھرے کی طرح بکھرے ہوئے ہیں جی گلوز اور ماسک جی تو کیوں اگر کوئی کرونا کا مریض ہے میرے بھائی اگر وہ ماسک لگاتا ہے گلوز ڈالتا ہے وہ بھی تو ظاہری سی بات ہے اس کے ماسک میں اور اس کے گلوز میں یہ جراسیم آئیں گے جب وہ ان کو اتارے گا پھینکے گا ایسے ہی کہیں بھی تو وہ جدھر کہیں بھی پھینکے گا اس کے اوپر کسی کا پاؤں آئے گا ادھر سے وہ ہوا میں وہ وائرس داخل ہوگا تو وہ پھیلے گا ضرور ابھی میں آپ سے یہی بات شیئر کر رہا تھا کہ یہ بلکل ایک غلط بالت ہے جب بھی آپ اپنے گلوز اتاریں ماسک اتاریں اسے بلکل ڈسٹمین میں پھینکے اور ہو سکے تو پلاسٹک ایک بیگ لیں اس میں ڈالیں اور اوپر سے ایک دو گان لگا کر اسے ڈسٹمین میں پھینکے ایسے مت کہیں بھی بھائی پھینکے یہ ایک بہت ہی غلط عمل ہے مجھے امید ہے کہ سعودی عرب اس کے مطلق بہت جلد کیونکہ ان کی وزارتے سے بہت جلد اس پر نوٹس لینے والی ہے اور اس کے مطلق وہ بیان بھی جاری کر دیں گے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی ویڈیو کے تھرو بھی کہ آپ گلوز کیسے اتاریں اور ان کو کیسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈالیں ماسک اگر آپ اتارتے ہیں تو ان کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈالیں یا ویسے بھی آپ ان کو لپیڑ کر اچھے طریقے سے کسی ڈسٹمین میں پھینکے اس کے بعد اپنے ہینڈ اچھے طریقے سے ہاتھ اپنے اچھے طریقے سے کسی اچھے صاحب ان سے دھولیں اسے ایسے سڑکوں پر گلیوں پر مارکٹوں کے آگے پھینکنا یہ جہاں کہیں سے بھی آپ گزریں وہیں اس کو پھینکنا تو یہ بھائی اس وبا کو پھلانے کی ہی زد میں آئے گا